موسیقی 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 لاغو ہو یا خلیفاؤں کے دور میں قرآن اور حدیث کی ویاقیہ کے بعد جو ساماجی نیم بنے ہیں جسے آپ شریعہ سمجھتے ہیں وہ لاغو ہو آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ شریعہ بھی اسلامی قانون کا حصہ رہا ہے یہ صحیح بات ہے کہ اسلام ایک ہے اور قرآن ایک ہے مگر اسلام کے تحت الگ الگ پنتھ ہیں فرقے ہیں اور ان کے اپنے اپنے شریعہ ہیں شریعہ کا سامانی مطلب یہ ہوا زندگی کا راستہ موٹا موٹی یہ سمجھئے کہ سڑک پر چلتے وقت جو نیم ہوتے ہیں وہ سمیدھان سے نہیں بنائے جاتے مگر آپ کو سمیدھان کا پالن کرنا پڑتا ہے اسی طرح کا ذکر جو نیم ہوتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ملے گا لیکن آپ سڑک پر چلتے وقت اپنے سمیدھانک دھارمک ذمہ داریوں سے الگ بھی نہیں ہو سکتے اسی لئے یہ شریعہ ہے موٹا موٹی حلال احمد نے لکھایا کہ اگر شریعت پر اتنا ہی زور ہے جس کے تہت تین تلاق کا کچھ لوگ سمرتن کرتے ہیں تو کیا وہ چوری کرنے پر ہاتھ کٹوانے کے لئے بھی تیار ہیں اسی کے دشک میں مشہور اور شاندار لیکھک راہی مسلم رضا نے ہنس پترکہ میں ایک لیکھ لکھا جس کا انوان تھا شیرشک کہ انہیں اسلام کٹ پیس میں چاہیے راہی مسلم رضا نے بھارت کے مسلمانوں پر تنج کرتے ہوئے لکھا تھا کہ شریعت کے حساب سے تین تلاق تو چاہیے اگر منظور ہے تو اس کے حساب سے چوری کرنے پر ہاتھ کٹوانے کی سزا کیوں نہیں مان لیتے لا کمیشن آف انڈیا کے پروت چیئرمین تاہیر محمود نے انڈین ایکسپریس میں لکھایا کہ تین تلاق کی جگہ ایک تلاق بھی ہو تو بھی واتس اپ ایمیل سے تلاق دینے کی بیماری رہ جائے گی اس لئے ایک طرفہ تلاق کی پرکریہ سماپ کر دینے چاہیے مرد کی مرضی سے تلاق نہ ہو تاہیر محمود اور نلسل حیدر آباد کے وائس چانسلر فیضان مصطفیٰ کے لیک میں یہ بات پرمکتہ سے اُبھرتی ہے کہ اس بدلاؤں میں سنست کی بھی ایک بھومکہ ہے توری تین تلاق کی سماپتی کے بعد نئی ویوستہ کیا ہو جو سبھی کو منظور ہو اس کے لئے کوئی کمیٹی بیٹھے اور ودھائی پرکریہ شروع ہو جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تاہیر محمود کوٹ کی بھومکہ بھی مانتے ہیں جیسے انیس سو پنچانوے میں کوٹ نے ہی غیر مسلمانوں کو دوسری شادی کرنے کے لئے اسلام اپنانے پر روک لگا دی اس بحث کا ایک اور پہلو ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ سارا کا سارا شریعہ نہیں ہے پرسنل لاؤ کے تحت تین ایسے ایکٹ ہیں جسے ودھائی مانتہ حاصل ہے مسلم پرسنل لاؤ اپلیکیشن ایکٹ انیس سو سینتیس ڈیزولوشن اپ مسلم میریز ایکٹ انیس سو انتالیس مسلم بومن پروٹیکشن اپ رائٹس آن ڈائیوورس ایکٹ انیس سو چھیاسی انیس سو سینتیس و انتالیس کا ایکٹ انگریزوں نے بنایا جسے آزادی کے پہلے اینگلو محمدن لاؤ کہتے تھے آزادی کے بعد مسلم پرسنل لاؤ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ سمیدھانک سنسطن نہیں ہے نہ ہی یہ بورٹ سمیدھانک ادھکار دلانے کی گارنٹی دے سکتا ہے کئی لوگ لاؤ بورٹ نام ہونے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسے شاید سمیدھانک یا قانونی مانتہ حاصل ہو ویسے کئی لوگ مانتے ہیں کہ تینوں ایکٹ میں بھی بہت صدار کی ضرورت ہے ایک بدلاؤ اور آیا ہے توری تین طلاق مسلم محلاؤں کی شروع کی گئی لڑائی ہے لمبے عصے تک مسلم مرد اسے دور رہے لیکن اب جا کر اس لڑائی میں بڑی سنکھیاں میں مسلم مرد بھی عورتوں کے ساتھ ہیں آپ توری تین طلاق کے خلاف لکھنے والوں کے نام دیکھ لیجئے جاویدانا ناریف محمد خان شاہد صدقی حلال احمد طاہر محمود فیزان مصطفی اور اس سے پہلے کے بیوادوں میں جائیں گے تو آپ کو ازگرل انجنئر صاحب کا بھی نام ملے گا بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے سنوائی شروع کرتے ہی اس بحث کا دائرہ طے کیا ہے دائرہ یہ ہے کہ توری تین طلاق لیگل ہے یا نہیں اس پر سنوائی ہوگی پیٹھ یہ دیکھے گا کہ تین طلاق کیا اسلام کا مول انگ ہے کیا اسے دھارمک سوطنترتہ کے آدھار پر مولک ادھکار مانا جا سکتا ہے اگر تین طلاق دھارمک سوطنترتہ کے تحت آئے گا تو کوٹ دکھل نہیں دے گا اس کے بعد ضرورت پڑی تو حلالہ پر سنوائی ہوگی مگر بہو بیواد پولیگیمی پر سنوائی نہیں ہوگی سپریم کوٹ پاکستان سمیت دوسرے دیشوں کے قانون بھی دیکھے گا جہاں تین طلاق ختم کیا گیا ہے بیس سے ادھک ملکوں میں تین طلاق کو سمارت کر دیا گیا ہے ہندی کے درشک وانی پرکاشن کے پرتیمان میں چھپے امرین کا لیک پڑھ سکتے ہیں ایک سار ہے اس بیواد کا کہ عراق نے 1969 میں طلاق نکاح اور قانون کو بدل کر بیواد سنگیتہ جاری کی تھی یعنی کوڈیفائی کر دیا تھا سیریا میں 1953 میں ہی ایسے بدلاؤ کر دیا گیا 1969 میں الزیریا نے بھی ایک ادھیادیش جاری کر سبھی پرکار کے طلاق کو کوٹ کے دائرے میں لا دیا تھا تو ہم انہی سب مسئلوں پر بات کریں گے فیزان مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکثر ہیدرا آباد سے او بھی پہ رہتے ہیں کئی سال سے ایک ڈیڑھ سال سے تو ہوئی گیا آپ کے ساتھ کارکرم کرتے ہوئے پہلی بار ہم دونوں رو برو ہو رہے ہیں تو آپ کا سواگت ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی پہلی پرتکریہ کی سپریم کوٹ نے یہ جو کہا ہے کہ لیگل ہے یا نہیں اس پر سنوائی ہوگی کیا اسے دھارمک سوطنترتہ کی آدھار پر مولی کا دھکار مانا جا سکتا ہے اگر تین طلاق دھارمک سوطنترتہ کی تحت آئے گا تو کوٹ دکھل نہیں دے گا ان تین باتوں سے ہم امید پالیں یا امید نہیں پالیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کے حساب سے رویش بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی پرسندتہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ آج فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں پہلی بار یہ میں بار بار لکھتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو کوٹ اس میں اس طریقے کا ایک ایموشنل کے ایک بار میں بین کر دو اور سزا دے دو اور انکونسٹوشنل ڈکلیئر کر دو ایسی چیز کوٹ نہیں کرے گا اب کوٹ نے وہی سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ مذہب کی آزادی کا حصہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مذہب کی آزادی تیہ کرنے کے لیے بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ ڈاکٹرن بنایا ہے کہ کیا مذہب کا مول بھوٹ دھانچے کا حصہ ہے جیسے سمیدھان کا ایک مول بھوٹ دھانچہ ہے اب اس میں آج بھی گوتم بھاٹیا نے لکھا ہے میں بھی لکھتا رہا ہوں راجیو دھون نے اس پہ کئی بار لکھا ہے اور اس پہ ایک نیر یونینیمٹی ہے جتنے بڑے ایک ایک ایڈمیشینس ہیں کہ دھرم کا مول بھوٹ حصہ کیا ہے یہ دھرم والے لوگ بتائیں گے سروت چینیلیں نہیں بتا سکتا تو ہم نے کئی لیکھ اس پہ لکھے ہیں کہ سپریم کورٹ کیسے تیہ کرے گا کہ کیا چیز دھرم کا مول بھوٹ حصہ ہے کیا نہیں ہے مول بھوٹ حصہ اب اس میں یہ پورا ڈاکٹرن بنا تھا جب temple entry شروع ہوئی دیش کی آزادی کے بعد کہ اچھوتوں کو بھی مندر میں جانے دیا جائے تو مندر کے پربندر نے کہا ہم انہیں نہیں آنے دیں گے یہ ہمارے دھرم کا حصہ نہیں ہے تو ہندو لوگ کو reform کرنے کے لیے جسٹس گجند گٹکر نے یہ ڈاکٹرن بنایا اور یہ کہا ہم آپ کے دھرم کے جو سورسز ہیں شاستراز ہیں اسروتیز اور اسمرتیز کو دیکھ کے تیہ کریں گے کیا چیز دھرم کا حصہ ہے اور انہوں نے کہا untouchability جو ہے اچھوت یہ ہندو دھرم کا حصہ نہیں ہے جبکہ اس پر بڑا بھی بات تھا کیونکہ یہ دھرم شاستراز سے ثابت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے یہ ڈاکٹرن ایوال ہوا تو کوٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے بیہیف کرتے ہیں اور اس سے تیہ کریں گے کہ دھرم کا مولبوت حصہ ہے یا نہیں جیسے کیرلا میں ایک مسلمان پولیس آفیسر داڑی رکھنا چاہتا تھا تو کوٹ نے قرآن اور حدیث نہیں دیکھی جیسے کہ اچھوت والے اس معاملے میں دیکھی انہوں نے کہا اتنے مسلمان تو داڑی نہیں رکھتے فیضان مصطفیٰ کے داڑی نہیں ہے تاہر محمود کے داڑی نہیں ہے اس کا مطلب داڑی رکھنا جو ہے وہ اسلام کے مول بھوٹ اچھے کا حصہ نہیں ہے راجستان میں کچھ لوگ ناک پنچمی میں ناک کو کیپچر کرتے تھے اور وہ ان کی لوکل کسٹم اور جو ان کا لوکل دھارمک گرانت جو تھا سپریم کورٹ نے ایک دیش کا جنرل دھرم شاسترہ کوٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ پریکٹس ہندو دھرم کا حصہ نہیں ہے کیلکٹا میں تانڈف ڈامس آنند مارگیز کرتے ہیں اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو ان کی اوریجنل کتاب انیس سو اکسٹ کی تھی اس میں یہ نہیں لکھا وایا تو دھرم بھی ایوالو ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ کیونکہ اس میں ڈیفرنس آف اپینین ہے تین طلاقوں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں نہیں ہو سکتی لیکن سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ اسلام کے مول بھوٹ ڈانچے کا حصہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ اتنا کہہ کے رک جائے گی کہ تین طلاق کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ نہ اس کی دھارمک حیثیت ہے اور نہ لیگل حیثیت ہے کیونکہ سپریم کورٹ شمی مارا میں دوہزار دو میں کہہ چکا ہے کہ طلاق ایسے نہیں ہوگی اگر سپریم کورٹ اتنا ہی کہہ کے رک جائے تو کیا یہ بڑی جیت مانی جائے گی میں نہیں سمجھتا میں نے بار بار کہا کہ یہ کنٹوورسی جو ہے یہ انیسیسری اور غیر ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے دوہزار دو میں جو بات کہہ دی وہ اب اور صفائیس کے ساتھ کہہ دے گے اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھنے والی اگر ہمیں واقعی میں کوئی سماج میں ریفارم لانا ہے تو اس ریفارم کے لیے لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ تین طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دھرم کے حساب سے عوید نہیں ہیں جس نے تین طلاق دی ان دونوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا اور ان کو کل پرلے میں جا کے ایشور جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا اور نرک میں ڈال دے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نرک میں تین طلاق دینے کے بعد نہیں ڈالے جائیں گے یہ بات نہ کوٹ بتا سکتی ہے نہ سنسد اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو کلرجی کا کام ہے اس میں کلرجی کو انوال کرنا چاہیے انگیج کرنا چاہیے وہ تو ابھی تک نہیں ہوئے اب تک نہیں ہوا یہی تو ایک لڑائی جیسے میں اومی جا گئے جیسے کئی مہلائیں کہہ رہی ہیں یہ بھی ایک لڑائی کا حصہ ہے کہ میں امرین کا ہی لیک پڑھ رہا تھا اور ایک ان دور کے ایک پترکار میں ان سے بات کر رہا تھا مہلہ پترکار ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ ہم اپنی امرین خان ان کا بھی نام ہے کہ اپنی اپنے قرآن جو ہے میں اسے ہندی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں ترجمہ میں پڑھیں اپنی بھاشا میں پڑھیں اسثانی بھاشا میں پڑھیں نہ کی عربی میں جس سے اس کا سارا انٹرپیٹیشن ہم کسی مولوی پہ نہ چھوڑ دیں ہم بھی کچھ سمجھیں تو یہ تو ایک لمبی ہے لیکن اگر کوٹ یہ کہہ دے کہ تین طلاق انسٹنٹ تین طلاق جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ ہم یہ مان لیں کہ کوٹ نے پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ تین طلاق اگر جائز نہیں ہے تو دوسرا کون سا طلاق کی دوسری کون سی پرکریا جائز ہے دیکھیں سپریم کورٹ اس میں جو کہے گا اور جو کہنا چاہیے وہ یہ کہ مسلمان مرد جو ہے وہ طلاق تین طلاق سے دے سکتا ہے ایک تو طلاق یہ کہ طلاق پہلے نہیں ہو وہی جو آٹھ سٹیپس ہیں کہ پہلے سلاثہ جاتا ہو پھر آربیٹریٹرز بیٹھیں اس کے بعد ایک بار بولیں اور تین مہینے تک کوشش کرتے رہیں کہ شاید رشتہ بن جائے اگر وہ رشتہ نہیں بنا تو تین مہینے پہ طلاق کمپلیٹ ہو گئی اب ان کو تین مہینے کے بعد یہ خیال آتا ہے دونوں کو کہ ہم دونوں پھر سے رہنے لگیں تو ایک فریش شادی کریں رہنے لگیں کوئی پرابلم دیں پھر رہنے لگے پھر جھگڑا ہوا اب اس جھگڑے ہونے کے بعد پھر سے آربیٹریشن اور سلاثہ سمجھوتا ہوا پھر اس نے ایک بار ایک طلاق دی پھر تین مہینے ویٹ کیا تین مہینے میں اگر اس نے ریوک نہیں کیا اگر تین مہینے کے اندر اندر کر دے تو صرف اگر چھو بھی دے اور کہہ بھی دے بیگم چلو ماف کرو سب ختم تو ریوک ہو جاتی ہے لیکن تین مہینے اگر گزر گئے تو پھر سے فریش نکاح اچھا فریش نکاح عورت کے انٹریسٹ میں ہے اس لیے کیونکہ فریش نکاح میں وہ فریش مہر مانگے گی اور فریش کنڈیشنز رکھ سکتی ہے وہ رکھ سکتی ہے کہ اگلی بار کالی ٹائی مت لگا لینا اور کوٹ مت پہننا اور رویش صاحب کے پروگرام میں مت جانا یہ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں تو دو بار جب یہ فریش نکاح ہو سکتا ہے تو یہ پورا حلالے کا کنسپٹ اپنے آپ ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پر لوگ چاہتے ہیں جو اس لڑائی کو لڑ رہی ہیں جو مہلائیں اور آپ لوگ بھی یہ تو چاہتے ہوں کہ یہ انسٹنٹ تین طلاق سماپت ہو جائے یا اس میں یونانیمٹی ہے یونانیمٹی ہے اس میں کسی میں نہیں ہے اور یہ پہلے کے کئی عدالتی آدیشوں میں اسے ایک طرح سے غلط مانا بھی گیا ہے اور اس کو کوٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سبھی مہلائیں تو کوٹ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ تک تو وہ دارالقضہ جو اسلامی کوٹ ہے شریعہ کا وہیں جاتی ہیں تو یہ بات وہاں کیسے اسٹیبلش ہوگی کہ تین طلاق یا انسٹنٹ تین طلاق اب ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ ایک دوسری بیوستہ جیسے میں نے شروع میں پڑھا کہ کچھ لوگ اس کو اسلامی قانون کے دائرے میں جیسے شیبہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں سپریم کوٹ کے آدیش سے یہ ویوستہ بنے گی یا پھر سنسٹ کے قانون سے بنے گی یا پھر اسے واپس مولیوں پر چھوڑ دیا جائے نہیں مولیوں پر نہیں چھوڑا جائے گا جیسے ہی سپریم کوٹ کا یہ آدیش ہوا کہ تین طلاق نہیں ہیں تو اب طلاق مرد جو دے سکتا ہے ایک تو وہ میں نے ابھی آپ کو پروسیدر بتا دی دوسرے اگر مرد نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی سے چار مہینے تک کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا اور قسم کھالی تو وہ ڈیورس ہو جاتی یا پھر اگر اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح سمجھ لیا اور کہہ دیا تو وہ اس میں ریلیشنشپ ختم ہو جاتی اور ایسی جو مسلمان عورت ہے وہ ایک تو لیتی ہے خلا اور ایک ہے طلاق تقویز جو نکاح کے وقت ہی لکھ دیا جاتا ہے میں نے کہل انڈین ایکسپریس میں لکھا ہے اس میں کہ کتنے مغل پیریٹ کے ایسے دستاویز ہیں سرسید کی اپنی نواسی کا میں لایا بھی ہوں آپ کو دکھا دوں گا جس میں نکاح میں یہ لکھا ہے کہ جیسے تم طلاق دے سکتے ہو ویسے ہی میں دوں گا یا یہ لکھا ہو سکتا ہے کہ تین طلاقیں نہیں ہوں گی تم دوسری شادی نہیں کروں گی مطلب یہ بات کلائی تھی کہ عورتوں کو طلاق دینے کا عدکار نہیں ہے حق ہے اگر نکاح نامہ ایسا بنایا جائے کہ جس میں عورتیں بھی طلاق دینے کی پرکریہ لکھ دیں طلاق دینے کی پرکریہ کیا ہوگی تو یہ تو صرف سرکار کو بھی اس کا پرچار کرنا پڑا گا سرکار کو بھی پرچار کرنا چاہیے پر یہ کانون کے ذریعے کیوں نہیں کیا جا سکتا اگر یہ پرمپرا کا حصہ ہے تو اسی پرمپرا کو کانون کا حصہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا جیسے ہندو میریج ایکٹ میں بنایا گیا جو سنتیس پرکار کی شادیاں ورجی تھے کہ آپ پریوار کے اتنے خاندان تک اتنے خاند پیڑی تک آپ شادی نہیں کر سکتے بھائی بہن مانے جاتے ہیں تو اسی طرح کے لوگوں کو پرمپراوں کو لے کر یہی لاؤ ہے ہو سکتا ہے پارلیمنٹ اسے لکھ دے یا سپریم کورٹ اب یہ کہہ دے کہ کوئی بھی نکاح ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ شرط شامل نہیں کی جائے کہ پتی دوسری پتنی نہیں رکھے گا یا تین تلاقیں نہیں دے گا یہ چیز لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جانی چاہیے آپ یہ دیکھی 1875 کا میں نے ایک کیس کلکورٹ کیا پننو بیوی کا اس میں نکاح میں یہ لکھا تھا میں جو کچھ کماؤں گا تمہیں دے دوں گا تم کو کہیں لے کے نہیں جاؤں گا تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اور میں کسی اور عورت سے شادی نہیں کروں گا اور اگر میں کچھ کروں تو یہ شادی فوراں ختم اس کے بعد ہزبنڈ نے ایفیر کر لیا دوسرے سے اب بیوی نے کیس کیا اب بٹش پیریڈ ہے 1875 کا تو ہزبنڈ کے وکیل نے کہا کہ صاحب سلیوری تو ختم ہو گئی داستہ تو ختم ہو گئی پریس میریج کانٹریکٹ سے جس میں لکھا ہے کہ میں تمہاری مرضی کے بینہ کچھ نہیں کروں گا پتی کو داس بنا دیا گیا ہے اس نے یہ پبلک پولیسی کے ورود ہے یہ کانٹریکٹ اسے وائٹ قرار دیا جائے تو بٹش کوٹ نے کہا یہ کانٹریکٹ انفورس ہوگا ایسے کانٹریکٹ انفورس ہوگے رہے ہیں کانٹریکٹ ہے قرار نامہ نکاح میں جو آپ دونوں میہ بیوی کی طرف سے تو یہ بہت بائنڈنگ ہے اس کو کیوں نہیں کوڈیفائی کیا جائے اسے کوڈیفائی کر دیں کیا جا سکتا ہے نا بلکل کر دیں اور موڈل نکاح نامہ بنایا جا سکتے ہیں میں کچھ وقیلوں سے کہوں گا کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک بنا کے دیں موڈل نکاح نامہ اور کورٹ اس پہ اپنی جوڈیشل مہر لگا دے کہ اب نکاح کا فارمیٹ یہ ہوگا کورٹ کرے یا سنسط کرے اب اس کیس میں کورٹ کر دے اس سمیں بہتر یہ ہے کہ سنسط کرے ہر لاری فارم میری کنسسٹنٹ پوزیشن یہ کہ سنسط کرے تو میں نے بتایا کہ طلاق کا عورت کا ایک طریقہ تو کھلا ہو گیا اور ایک طریقہ یہ کہ نکاح نامے میں لگیا گیا اور تیسرے اگر ہزبنڈ نے اس کے چریتر پر دوش لگایا تو وہ نکاح سماپت کرا دے گی ڈیورس لے لے گی یا پھر وہ دار القضاء جائے گی یا کوٹ جائے گی اور میریج ڈیزولو کرا دے گی تو عورت کو بھی چار طریقے سے پانچ طریقے اور ایک ہے میوچل کنسنٹ پانچواں طلاق مبرہ جہاں دونوں میہ بیوی میں جھگڑا ہے دونوں آپس میں بیٹھے انہوں کا لیٹس پارٹ جو انہوں اللہ لگ جائیں تو عورت کو بھی اسلام اور جو انڈین پرسنل لوہ ہے مسلم پرسنل لوہ ہے آج کی ڈیٹ میں اس میں طلاق کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو ہے لیکن یہ کہ کچھ میڈیا میں بھی زیادہ آ گیا اور کچھ کیسز بھی اس طرح کے ہو گئے جن سے ایک آئی کیچنگ کیسز کیلئے واقعی ظلم ہوا آپ اس مانگ کو سکپ کر گئے میرے خیال سے یا میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے جو قرآن میں جو دو پروسس ہے اس کے حساب سے جو قرآن کی پروسس مرد جب کرے گا مرد جب کرے گا اگر عورت یہ کہہ دے جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ عورتیں مانگ کیا رہی ہیں قرآن ہی تو مانگ رہی ہیں یہ تو میں بار بار کہتا رہا ہوں تو انہیں ملنا چاہیے مولاناوں سے میں نے یہ کہا کہ ابھی تو انہوں نے یونیفارم سیویل کورڈ نہیں مانگی ابھی تو سمویدھان کے تحت والا ایکوائلٹی کا رائٹ نہیں مانا ابھی تو چودہ سو سال وارا اللہ مان رہی ہیں تو جو ان کی ڈیمینڈ ہے وہ بڑی جائز ہے بہت چھوٹی ڈیمینڈ ہے اس کو ایکسپ کر کے پرسنل لاؤ بورڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے لیکن یہ زیادہ اگر دیش کے سر پہ لاغو ہو سنیوں پہ تو کوٹ سے بھی ہو جانا چاہیے اس میں اب کسی طرح کی اب کوٹ کو یہ کہنا چاہیے اس کیس میں کہ کیونکہ تین طلاق تو ہے نہیں اب وہ یہ کہیں کہ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ آرڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ نکانامہ ہے کوئی بھی مسلم شادی جو ہوگی وہ اس کے تحت ہوگی اور اس میں یہ شرطیں لکھی بھی ہوں گی کیونکہ وہ دیکھیں یہ سیویل میٹر ہے کرمینل میٹر نہیں ہے تو سیویل میٹر میں آپ کا میرا کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ میں اگر یہ لکھ دیا گیا کہ میں تین طلاق نہیں دے سکتا تو بات ختم ہو گیا یہی پہ میں تاہیر محمود والا پوائنٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ تین طلاق کی جگہ ایک طلاق بھی ہو تو وارس اپ ایمیل سے طلاق کی بیماری ہو سکتی ہے اور ایک طرفہ مطلب آپ جو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ایک موڈل نکاح نامہ ہو نہیں جب یہ ہو گیا کہ ایک سے پہلے آر بیٹریشن ہوگا ایک سے پہلے تین اسٹیجز ہیں تب طلاق بولنے کا حصہ یعنی پہلے اسے سمجھاؤ بجھاؤ سمجھانے بجھانے سے بات نہ بنے تو آپ تھوڑے سا غصہ دکھا سکتے ہو پھر آپ الگ کمرے میں جا کے سو جاؤ یہ سب جب فیل ہو جائے تو آر بیٹریٹرز بیٹھیں گے اس کے بعد ایک بولیں گے اس لیے واتساب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹیلی فون سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا یہ سب بھی پرتیبندیت ہونا چاہیے فیصلے میں آنا چاہیے نہیں انسٹنٹ ہوگی نہیں کوئی انسٹنٹ ڈیورس نہیں ہوگی لیکن انسٹنٹ کہنے کے بعد بھی کوئی ای میل سے دے رہا ہوتی تین مہینے سے تو وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نہیں اس میں یہ پوری پروسیس ہو پوری پروسیس تاریشن ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو پھر سے ہم اس مسئلے پہ ہم بات کریں گے تاکہ ہماری کچھ سمجھ اور بہتر ہو سکے ہم لوٹ آئے ہیں فیضان صاحب خیرون نصہ ہیں احمد آباد سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کھلا کھلا کے لئے پرمیسن لیں اور مرد کو ڈیسیجن سنانا دونوں میں انتر ہے نئے نکاح نامے پر کتنے لوگ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں گے سنگل پیج کا نگاہ نامہ ہو شاید وہ یہ کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دارال قضاء کو سمجھانک رائٹ تو ہے نہیں تو کیا کوئی تین تین پیرلل کوٹ ہونی چاہیے کیا دیکھیں پہلا تیسرے سوال کا اس میں کمال خان کا بھی ایک سوال ہے کمپینڈیوم آف اسلامی اللہ جو مسلم پرسنل لہ بورڈ نے بنایا تھا اور جس میں ایک ہے کہ آپ دیوار پر بھی طلاق لکھ دیں تو اس کی مانتہ ہے ہاں تو اب میں پہلے چوتھا سوال لے لیتا ہوں ایسا ہے کہ پرسنل لہ میں کل یہ بات آئی کہ اتنے سال لگا دیئے کوئی ایک سدھار کرنے میں سدھارنے میں بھی کہیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسنل لہ بورڈ بہت بڑی بورڈی ہے ہزاروں لوگ ہیں اور یہ ہزاروں کے جو علماء ہیں یہ سب ایک دوسرے سے اپنے کو قابل سمجھتے ہیں اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ فلاں نے اسلام کے خلاف تو کام نہیں کر دیا تو کنسنسز ہونا بہت مشکل ہے تو اس لیے کنسنسز بننے میں دیر لگی ہے اس کے لیے پرسنل لہ بورڈ کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے بہت گالیے دیا ہے ہم نے کتنے آرٹیکلز میں انہیں برا بھلا لکھا ہے دار القضاء کے بارے میں آج بھی سپریم کورٹ میں یہ مددہ آیا کہ ایک کسی پارٹی نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو بی ایم ایم اے اور سائرہ بانو مانگ رہی ہیں قرآنک رائٹ یہ سب ختم کیجئے اور جیسے ہندو لاؤ کے تحت ڈیورس ہوتی ہے ایسے ہی مسلم لاؤ میں بھی ڈیورس ہو یعنی صرف کورٹ ڈیورس دے گی اب اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹ تو آلریڈی آور برڈنڈ ہے چار پانچ کروڑ کیسز موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارا جو لاؤ ہے سی پی سی سی ویل پروسیجر کورٹ اس کے سیکشن ایٹی نائن میں ہے کہ ہم مسئلوں کو آر بیٹریشن میڈییشن کنسیلیشن لوک عدالت سے آؤٹسائیڈ دا کورٹ تہہ کریں سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں تو یہ جو ڈیورس کی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآنک سسٹم کے تحت ہو جائے آر بیٹریٹرز کے ثروب وہ بہتر ہے اب اس میں جو خلاہ انیس سو تالیس کے تحت ہے اس میں ایک آپشن تو ہوتا ہے کہ وہ کورٹ جاتی ہیں دوسرا آپشن یہ کہ وہ دارالقضاء جاتی ہیں اور دارالقضاء میں آپ ہمارا جو میں نے چہتر دارالقضاء کا ڈیٹا اکھٹا کیا اس میں ایک تو سکسٹی نائن پرسنٹ عورتیں جاتی ہیں اور تیس پرسنٹ مرد جاتے ہیں تلاق کے لیے نہیں اپنا مسئلہ لے کے کوئی بھی مسئلہ لے کے مطلب وہ عورتیں زیادہ وہاں پر اس میں غریبی کا بھی ایک انگل ہوگا غریبی کا بھی انگل ہے دوسرے یہ کہ مرد جاتے ہیں اس لیے کہ بیوی واپس آ جائے وہ میکے چلی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریسٹیٹوشن آف کنجگل رائٹ یعنی شادی بچانے جا رہے ہیں زیادہ تر مرد اور عورتیں زیادہ تر خلا لینے جا رہی ہیں یا اپنی میریج ڈیزول کرنے فست کہتے ہیں اسے فست کرانے جا رہی ہیں تو یہ دارالقضاء اتنی جاگ رکتا ہے اتنی جاگ رکتا ہے آپ یہ دیکھئے میں نے آپ کو صبح بھیجایا یہ سروے ابھی پبلش نہیں کیا ہے ہم نے لیکن ریویلنگ ہے کہ کتنے دارالقضاء جو ہیں اور دارالقضاء آپ نے بھارتی مہلہ مسلم آندولن کے سروے کے سائنٹیفیک ہونے پر سوال اٹھائے آپ کا تو سائنٹیفیک ہے نا نہیں نہیں میں نے اس میں ہیلپ لی ایک صاحب کی جو سائنٹیفیک سروے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اور یہ کہاں زیادہ ہوتا ہے راجیوں کے حساب سے راجیوں کے حساب سے اب دیکھیں یہاں بی ایم اے میں صحیح ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب سے کم گجرات میں ہو رہا ہے تو واقعی گجرات is shining on this point 1.8% ہے وہاں پہ divorce triple divorce اور مہاراشتہ میں 22% ہو رہا ہے تب ہی وہ کل کہہ رہی تھیں بی ایم اے میں والے جہاں کام کر رہے ہیں خاتون جی کہہ رہی تھیں کہ آپ آ کر دیکھیں یہاں کے مگر مجھے انہوں نے کبھی بلایا نہیں ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے اور آسام میں بہت زیادہ ہے آسام میں آسام میں 30% ہو رہا ہے تو یہ ان لوگوں کو educate کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کریں تیسری چیز یہ جو مسلم countries میں reform ہوا ہے وہ غازیریہ اور عراق اور عراق ساٹھ کے دشک میں ہی کر گئے جی وہ دو تریعتے سے ہوا ایک تو ان اس state نے کسی ایک clergy جو liberal expert تھا اس کا opinion لے لیا اور law بنا دیا کیونکہ وہ majority country جب آپ majority community کا law reform کر رہے ہوتے ہیں تو آسان ہوتا ہے جیسے ہم نے ہندو law بہتر طریقے سے reform کر لیا minority community کا law reform کرنے میں resistance ہوتی ہے multi culturalism اور طرح طرح کے rights کی بات آتی ہے تو اب ہندوستان کے جو علماء ہیں اور personal law board ہیں ان سے میرا نویدن یہ ہے کہ کیونکہ تین طلاقوں پہ opinion divided view ہے تو شاید اس سمیں ان کو liberal view اپنانا چاہیے لیکن اس ساری problem کو حل کرنے میں سب سے بڑا جو role ادا ہونے والا ہے وہ ادا ہونے والا ہے جو مسجد کا امام ہے جو نکاح پڑھا رہا بھی یہ بات آئی گجرات سے کہ ایک پیچ کا نکاح ایک جامیہ حمدد اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو ایک نکاح بنا کے بھیجوں گا کہ جتنی مسلمان لڑکی ہیں ان کو ایڈمیشن کے وقت یہ دے دو کہ اسے یوس کرے نکاح کے وقت اپنے ان کو ایڈمیشن کے وقت دے جائے گا جب اتنا کرانتی کاری بنا دیں گے کہ مولانا آ جائیں کہ نکاح نام پہلے پھاڑو لیکن یہ اچھی پہل ہے کہ یہ ایک ساتھ میں یہ بھارت سرکار بھی کر سکتے کہ ایک ایسا علپسنکھک منترالہ ہے جو علپسنکھک منتری ہوتے ہیں جن کے پاس بیبھاگوں کا دورہ کر کے دیکھنے کہ بابو آئے ہے میریز ریجسٹریشن کر دیں اور یہ کہیں کہ مسلم نکاح نامے کا ریجسٹریشن ہوگا اور نکاح نامے کا یہ format ہے کوئی لڑکی کہ مجھ چاہیے تو وہ تین کو ٹک کر دے کوئی کہ مجھے پانچ چاہیے آپ دس پندرہ لکھ دیجئے جس پہ دونوں پارٹیز راضی ہو جائے وہ آپ کہہ دیجئے کہ راضی ہو گئی تین چار آپ یہ لگ دیجئے کہ یہ ہر نکاح نامے میں رہیں گی کل میں نے انڈین ایکسپریس کے اس میں کوٹ کیا دیکھئے مغل پیریاد میں چار شرطیں موجود تھی ایک تو یہ کہ دوسری شادی نہیں کروگے تیسرے تلاح نہیں دوگے تین تلاح نہیں دوگے اور مینٹیننس میں چھ مہینے سے ایک سال سے زیادہ گیپ نہیں کروگے کہیں چلے گئے اور چوتھ یہ کہ گو کے اس زمانے میں غلامی پرتھا موجود تھی کہ اگر کوئی داسی رکھ لی تو یہ عورت یا تو داسی کو فری کر دے گی یا اس کی شادی کر دے گی یا اسے بیچ لے گی اور پیسے اپنے پاس رکھ لے گی یہ تو چار شرطیں ملی ہیں لکھ کئی جگہ ایسا ہے جہاں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ گروہ اور شکروہ سے یہ کوشش کر رہے تھے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں موقع پڑے گا تو ملے گا تو اور بھی کریں گے لیکن بریک کے بعد کمال خان لکھ نو سے اسی مسئلے پر ایک لمبی ریپورٹ لے کر آ رہے مسلم سماج میں تین طلاق کو لے کر مہلاؤں کی شکایت بھری پڑی ہیں ایک شکایت لکھنو کی ہے جن کی ایک کڈنی خراب ہوئی تو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا شوہر کا کہنا تھا کہ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو اس کی بھی کڈنی خراب ہو جائے گی لکھنو پی جی آئی میں ڈائی لیس کروا کے سبہ باہر نکلے ہی تھی کہ شوہر نے باہر سڑک پر طلاق 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 کہہ دیا سب کی داستان دل دہلانے والی ہے کمال خان کی ریپورٹ بینہ کسی گناہ کے مجھے صرف اسے چھوڑ دیا کیونکہ میری کڈنی خراب ہو گئی ہم تو سمجھے تھے کہ ہم بھول گئے ہیں ان کو یہ کیا ہوا یہ کس بات پہ رونا آیا تھکرا دیے جانے کا حساس بھی اسے بار بار رولاتا ہے شما اس روز سپر اسپیشلیٹی ہسپیٹل سنجی گاندھی پی جی آئی سے ڈائیلیسس کرا کے شوہر تفسیر کے ساتھ باہر نکلی ہی تھی کہ تفسیر نے شما کو طلاق دے کہا کہ تمہاری کڈنی خراب ہو گئی ہے تو میری بھی خراب ہو جائے گی تفسیر شادی کرنے تو بارات لے شما کے گھر گئے تھے لیکن طلاق سڑک پہ کھڑے کھڑے دے دیا اس وقت ڈائیلیسس کی حالت میں تھی ڈائیلیسس میں کیا ہوتا ہے کہ مشین ایک عام کی طرح انسان کو چوز کے فیق دیا آتا اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ انسان نہ صحیح ایک کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے اس حالت میں بہت ہی تورچر ہوتا ہے انسان کے بلڈ فلٹر ہوتا ہے اس میں ایک بات جب وہ لکلتا تو سر میں درد پوری باڈی پین ہونے لگتا ہے کہ ایسا لگتا کہ زندگی کی جی نے اس حالت آیا کہ کڈنی خراب ہونے سے دوسرے کو انفیکشن نہیں ہوتا لیکن وہ اسے چھوڑنے کی جلدی میں تھے کہ بیچ سڑک پہ چھوڑ گئے ہر طرف ہندھیر آتا بس میری زندگی موت کی بیچ میں تھا چکر آ رہا تھا ادھر سر میں حالت نہیں تھی کہ اٹھ سر امی پاس آئی امی سر موسیقی سب قتم ہو گئے اس نے مجھے چھوڑ دیا میری کٹنی خراب ہو گئے اس کے بیرے سے یا ہی نہیں شما کا جب کڈنی ٹرانس پلانٹ ہوا تب بھی تفسیر اسے دیکھنے بھی نہیں آئے نہیں سر آئے نہیں میرے پاس دور سے مجھے دیکھ گئے اسے لگا کہ ان کو ان فکر نہ ہو جائے تو وہ یہ ڈل رہے تھے کہ ان کی بھی کٹنی خراب ہو جائے ہاں وہ میرے پاس ہی نہیں آئے دور سے دیکھ اور دیکھ دیکھ رہے تھے ایسا لگتا میں کوئی چھوہ 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 تو شامان ایک دفعہ تفسیر سے کہا بھی تھا کہ آپ کی محبت کا امتحان تو ہو گیا کاش مجھے اپنی محبت کا انتحان دینے کا موقع مل تھا تفسیر نے شما کو چھوڑا ہی اپنی بچی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا کہ شما کا دل دہل گیا شما کا مذہب میں عقیدہ ہے بچپن سے نماز روزے بھی کرتی ہے اسے یقین نہیں کہ جس خدا نے عورت کو بنایا ہے وہ اس کے لئے تین طلاف کا قانون بھی بنا سکتا ہے خدا سے سچی محبت کر اس کی رسول سچی محبت کر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک عورت کو اس طرح تکلیف وں سے گزرے شما کی زندگی میں دھوکیں ہیں غم ہیں رسوائیاں ہیں دشواریاں ہیں تنہائیاں ہیں لیکن وہ جینا چاہتی ہے اپنی بیٹی کے لئے اسی لئے زندہ رہنے کے للک اس کے اندر اور بڑھ گئی ہے یادیں رولاتی ہیں لیکن آسو پوچھ کے وہ آگے جانا چاہتی ہے شما کی کہانی سننا درد کے ایک سفر سے گزرنے جیسا ہے جو بہت ساری تکلیف اور غصے پہ ختم ہوتا ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر تین طلاق پہ روک ہوتی تو شما کی یہ حالت نمسکار میں روش کمار تین طلاق پر تیاری کے دوران کئی لیکھوں میں میڈیا خاص کر نیوز چینل وں تین طلاق کی سماپتی کے بعد ہو سکتا ہے جسے لے کر تمام سنگٹنوں کے بیچ الگ الگ رائے نیوز چینل اس طرح کی نائن سافی صرف مسلم مددوں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ تمام راج نیتک آرث اور غیر دھارمک مددوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں جمہو کشمیر میں پی ڈی پی بی جی پی کی سرکار ہے مکہ منتری محبوبہ مفتی کئی بار تتھا کثیت راشتری میڈیا سے گزارش کر چکی ہیں کہ ڈیبیٹ میں اس طرح سے چرچا نہ کریں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے پرتی پورے بھارت میں نفرت پھل جائے اسے ہی سنیوں پر لاغو کیا جائے مسلم ویمن سلیگ یہ لکھنوں کی ایک سنستہ ہے اس کی مانگ ہے کہ مسلم محلاؤں پر دھارمی قانون لاغو ہی نہ ہو شرعی قانون رد کر دیا جائے اور اس کی جگہ انڈیان میریج لاؤ بنایا جائے شائرہ بانو تین طلاق کو سمیدھانک مانتی ہیں اور یونیفارم سیویل کورٹ کی مانگ کرتی ہیں اس کے دو مطلب ہوئے کہ مسلم محلاؤں کی دنیا میں اس وقت کئی طرح کی بیچینیا ہیں ایک بیچینی اپنے مسئلے کا حل قرآن کے دائرے میں چاہتی ہے تو دوسری بیچینی اپنے مسئلے کا حل قانون بہت سے مولانا یا اسلام ویدوان یا چاہتے ہیں کہ تورید تین طلاق سمابت ہو جائے حلال احمد نے اپنے ایک لیکھ میں اس کی سوچی بنائی ہے کہ اہل حدیث سننی کہتے ہیں کہ تین طلاق کوئی دھارمک آدھار ہی نہیں ہے وہ پرسنل لاؤ بورڈ کو چیلنج نہیں کرتے مگر بورڈ سے جڑے کئی پارمپر کلیمہ تین طلاق کو دھارمک اور قانونی آدھار پر صحیح مانتے ہیں بورڈ نے اپنا کچھ رویہ بدلہ ہے اور ایک بار میں تین طلاق کو غلط مانا ہے لیکن طلاق کی لمبی اور ایک مشکل پرکریہ بنائی یہ لڑائی اس بات کو بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید سمیدانک یا قانونی مانتہ حاصل ہو ویسے کئی لوگ مانتے ہیں کہ تینوں ایکٹ میں بہت صدھار کی ضرورت ہے ایک بدلہ اور آیا ہے توری تین طلاق مسلم مہلاؤں کی شروع کی لڑائی ہے لمبے حصے تک مسلم مرد اسے دور رہے لیکن اب جا کر اس لڑائی میں بڑی سنکھیا میں مسلم مرد بھی عورتوں کے ساتھ ہیں آپ توری تین طلاق کے خلاب لکھنے والوں کے نام دیکھ لیجئے جعویدان ناریف محمد خان شاہد صدقی حلال احمد طاہر محمود فیزان مصطفی اور اسے پہلے کے بیوادوں میں جائیں گے تو آپ کو ازگر الی انجینئر صاحب کا بھی نام ملے گا بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے سنوائی شروع کرتے ہی اس بحث کا دائرہ تیر کیا ہے دائرہ یہ ہے کہ تین طلاق لیگل ہے یا نہیں اس پر سنوائی ہوگی پیٹ یہ دیکھے گا کہ تین طلاق کیا اسلام کا مول انگ ہے کیا اسے دھارمک سوطنترتہ کے آدھار پر مولک ادھکار مانا جا سکتا ہے اگر تین طلاق دھارمک سوطنترتہ کے تحت آئے گا تو کوٹ دکھل نہیں دے گا اس کے بعد ضرورت پڑی تو حلالہ پر سنوائی ہوگی مگر بہو بیواد پولیگیمی پر سنوائی نہیں ہوگی سپریم کورٹ پاکستان سمیت دوسرے دیشوں کے قانون بھی دیکھے گا جہاں تین طلاق ختم کیا گیا ہے بیس سے ادھک ملکوں میں تین طلاق کو سماعت کر دیا گیا ہے ہندی کے درشک میں ہی ایسے بدلاؤ کر دی گئے 1969 میں الزیریا نے ایک ادھی دیش جاری کر سبھی پرکار کے طلاق کو کورٹ کے دائرے میں لا دیا تھا تو ہم انہی سب مسئلوں پر بات کریں گے فیزان مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکثر ہیدرا آباد سے او بی پہلی پرتکریہ کے سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کی لیگل ہے یا نہیں اس پر سنوائی ہوگی کیا اسے دھارمک سوطنترطہ کے آدھار پر مولی ادھکار مانا جا سکتا ہے اگر تین طلاق دھارمک سوطنترطہ کے تحت آئے گا تو کوٹ دکھل نہیں دے گا ان تین باتوں سے ہم امید پالیں یا امید نہیں پالیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کے حساب سے رویش بہت شکریہ آپ کا اور مجھے بڑی پرسنتہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ آج فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں پہلی بار یہ میں بار بار لکھتا رہا ہوں کہ سپریم کوٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو کوٹ اس میں اس طریقے کا ایک ایموشنل ایک بار میں بین کر دو اور سزا دے دو اور ان کونس ٹوشنل ڈیکلیئر کر دو اسم ویدھانک کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ اسلام کے مول بھوٹ ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ اتنا کہ رک جائے گی کہ تین طلاق کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے میں نہیں سمجھتا میں بار بار کہ انیسیسری اور غیر ضروری ہے سپریم کورٹ نے دو ہزار دو میں جو بات کہہ دی وہ اور صفائی کے ساتھ کہہ دے گے اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھنے والی اگر ہمیں واقعی میں کوئی سماج میں ریفارم لانا ہے تو اس ریفارم کے جہنم جہنم ڈال دے گا اور نرک میں ڈال دے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نرک میں تین طلاق دینے کے بعد نہیں ڈالے جائیں گے یہ بات نہ کوٹ بتا سکتی ہے نہ سنسط اس لئے میں بار بار کہتا ہوں جو کلرجی کا کام ہے اس میں کلرجی کو انوال کرنا چاہیے انگیج کرنا چاہیے تو ابھی تک نہیں ہوئے یہی تو ایک لڑائی جیسے اومی جا گئے جیسے کئی مہلائیں کہہ رہی ہیں یہ بھی اس لڑائی کا حصہ ہے کہ میں امرین کا ہی لیک پڑھ رہا تھا اور ان دور کے پترکار میں ان سے بات کر راتہ مہلہ پترکار ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ اپنی امرین خان ہندی میں پڑھیں اردو میں پڑھیں اپنی بھاشا میں پڑھیں نہ کی عربی میں جس سارا انٹرپیٹیشن ہم کسی مولوی پر نہ چھوڑ دیں ہم بھی کچھ سمجھ تو یہ تو ایک لمبی ہے لیکن اگر کورٹ یہ کہہ دے کہ تین طلاق جائز نہیں ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ تین طلاق جائز نہیں ہے دیکھیں سپریم کورٹ اس میں جو کہے گا جو کہنا چاہیے وہ یہ کہ مسلمان مرد جو ہے وہ طلاق تین طرح سے دے سکتا ہے ایک تو طلاق یہ کہ طلاق پہلے نہیں ہو ڈائریک وہی جو آٹھ اسٹیپ ہیں کہ پہلے سلاسہ جاتا ہو پھر آربیٹریٹرز بیٹھیں اس کے بعد ایک بار بولے اور تین مہینے تک کوشش کرتے رہیں کہ شاید رشتہ بن جائے اگر وہ رشتہ نہیں بنا تو تین لگتی ہے کہ مہلاؤں یا بھارتی مسلمانوں کے جیون پر قرآن کی سروچتہ لاغو ہو یا خلیفاؤں کے دور میں قرآن اور حدیث کی ویاکہ کے بعد جو ساماجی نیم بنے ہیں جسے آپ شریعہ سمجھتے ہیں وہ لاغو ہو آپ کو یہ بھی سمجھ نہ ہوگا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ شریعہ بھی اسلام قانون کا حصہ رہا ہے یا صحیح بات ہے کہ اسلام ایک ہے اور قرآن ایک ہے مگر اسلام کے تحت موٹا موٹا موٹی سمجھئے کہ سڑک پر چلتے وقت جو نیم ہوتے ہیں وہ سمیدھان سے نہیں بنائے جاتے مگر آپ کو سمیدھان کا پالن کرنا پڑتا ہے اسی طرح کا ذکر جو نیم ہوتے ہیں قرآن میں نہیں ملے گا لیکن آپ سڑک پر چلتے وقت اپنے سمیدھانک دھارمک ذمہ داریوں سے الگ بھی نہیں ہو سکتے اسی لئے یہ شریعہ ہے موٹا موٹی ہلال احمد نے لکھایا کہ اگر شریعت پر اتنا ہی زور ہے جس کے تحت تین طلاق کا کچھ لوگ سمرتھن کرتے ہیں تو کیا وہ چوری کرنے پر ہاتھ تین طلاق تو چاہیے اگر منظور ہے تو اس کے حساب سے چوری کرنے پر ہاتھ کٹوانے کی سزا کیوں نہیں مان لیتے لاؤ کمیشن آف انڈیا کے پروت چیئر مین تاہیر محمود نے انڈیا ایک سپرس میں لکھایا کہ تین طلاق کی جگہ ایک طلاق بھی ہو تو بھی وات سپ ایمیل سے طلاق دینے کی بیماری رہ جائے گی اس لئے ایک طرف طلاق کی پرکریا سماپ کر دینے چاہیے مرد کی مرضی سے طلاق نہ ہو تاہیر محمود اور نلصر ہیدراباد کے وائس چانسلر فیضان مصطفہ کے لیک میں یہ بات پرمکتہ سے اُبھرتی بھومکہ بھی مانتے جیسے 1995 میں کورٹ نے غیر مسلمانوں کو دوسری شادی کرنے کے لئے اسلام اپنانے پر روک لگا دی اس بحث کا ایک اور پہلو ہے مسلم پرسنل لاؤ سارا شریعہ نہیں ہے پرسنل لاؤ کے تحت تین ایسے ایکٹ ہیں جسے ودھائی مانتہ حاصل ہے مسلم پرسنل لاؤ اپلیکیشن ایکٹ 1937 ڈیزولوشن اپ مسلم میریز ایکٹ 1949 مسلم بومن پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیوورس ایکٹ 1937 اور 49 کا ایکٹ انگریزوں نے بنایا جسے آزادی کے پہلے اینگلو محمدن لاؤ کہتے تھے آزادی کے بعد مسلم پرسنل لاؤ مسلم پرسنل لاؤ بورٹ سمیدھانی سنستان نہیں ہے نہ ہی یہ بورٹ سمیدھانی آدھکار دلانے کی گارنٹی دے سکتا ہے کئی لوگ لاؤ بورٹ نام ہونے سے کسی چیز کوٹ نہیں کرے گا اب کوٹ نے وہی سوال اٹھا ہے کہ کیا یہ مذہب کی آزادی کا حصہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مذہب کی آزادی تیہ کرنے کے لیے بھارت کی جو سپریم کوٹ ہے اس نے یہ ڈاکٹرن بنایا ہے کیا مذہب کا مول بھوٹ دھانچے کا حصہ ہے جیسے سمیدھان کا ایک مول بھوٹ دھانچہ ہے اب اس میں آج بھی گوتم بھاٹیا نے لکھا ہے میں بھی لکھتا رہا ہوں راجیر دھون نے اس پہ کئی بار لکھا ہے اور اس پہ ایک نیر یونینیمیٹی ہے جتنے بڑے اکیڈمی شیانز ہیں کہ دھرم کا مول بھوٹ حصہ کیا ہے یہ دھرم والے لوگ بتائیں گے سرو چینیل یں شروع ہوئی دیش کی آزادی کے بات کہ اچھوٹوں کو بھی مندر میں جانے دیا جائے تو مندر کے پربندر نے کہ ہم انہیں نہیں آنے دیں گے یہ ہمارے دھرم کا حصہ نہیں ہے تو ہندو لاؤ کو reform کرنے کے لیے جسٹس گجند گٹکر نے یہ ڈاکٹرن بنایا یہ کہا ہم آپ دھرم کے جو سورسز ہیں شاستراز ہیں اسرور تیز اور اس مرتی اس کو دیکھ کے تیہ کریں گے کیا چیز دھرم کا حصہ ہے اور انہوں نے کہا انٹچی بیلیٹی جو ہے اچھوٹ یہ ہندو دھرم کا حصہ نہیں ہے جب کے بڑا بیوات تھا کیونکہ دھرم مولبوت حصہ ہے یعنی جیسے کریلا میں مسلمان پولیس آفیسر داڑی رکھنا چاہتا تھا تو کوٹ نے قرآن اور حدیث نہیں دیکھی جیسے کہ اچھوٹ والے اس معاملے میں دیکھی انہوں نے کہا اتنے مسلمان تو داڑی نہیں رکھتے فیضان مصطفیٰ کے داڑی نہیں ہے اور وہ ان کی لوکل کسٹم اور جو ان کا لوکل دھارم جو تھا سپریم کوٹ نے ایک دیش کا جنرل دھرم شاستر کوٹ کر کے کہ یہ پریکٹس ہندو دھرم کا حصہ نہیں کلکٹا میں تانڈ آنند مارگیز کرتے ہیں اب سپریم کوٹ نے کہ دیا کہ ان کی اوریجنل کتاب 1961 کی رہا ہے کہ سپریم کوٹ یہ کہے گی کہ کیونکہ اس میں دیفرنس آف اپینین ہے تین طلافوں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ کہ سکتے ہیں نہیں ہو سکتی لیکن سب لوگ